اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین 23 ستمبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ایسا بم پھوٹا جس کے بعد سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ بھی اپنے ہت دوست اور اپنے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے دوریاں اختیار کرتے نظر آئے اس حوالے سے ہم آپ کو پہلے بھی ریپورٹ کر چکے ہیں لیکن اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بھی بتائیں گے کہ وہ کیا معاملہ تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے جو ججز ہیں ان کو دی ہیں بہت ساری فل ٹاس اور یہ فل ٹاس پر یہ جج سہبان چاہیں تو ہر چھکا سٹیڈیم سے باہر جا سکتا ہے اس معاملے میں کیا اہم پیچھ رفت ہو سکتی ہے کیا یہ جج سہبان چھکا لگائیں گے یا نہیں یا اپنی ازادانہ سوچ کو سرنڈر کر دیں گے اس کے اوپر بات کریں گے اس کے علاوہ آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ دو ہم خیالوں نے کیسے مل بیٹھ کر مل بانٹ کر پورا کیک ہڑپ کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منیب اختر صاحب کو لوہا گرم مل چکا ہے اور لوہا گرم جب ہو تو اس کے اوپر ضرب لگائی جاتی ہے تاکہ اپنے اصل مقاصد پورے کیا جائیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا جسٹس منیب اختر صاحب قاضی صاحب کے اس عامال نامے کے پیش ہو جانے کے بعد اس گرم لوہے پر ضرب لگاتے ہیں کیونکہ بہت بنی بنائی ان کو یہ جو ہے وہ فل ٹاس ملی ہے اور لوہا گرم ملہ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیا امکانات اس کے اندر موجود ہیں کیونکہ سپریم کورڈ میں درجہ حرارت گزشتہ کئی روز سے نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا بلکہ موسم ویسے تو پاکستان میں تبدیل ہو رہا ہے لیکن سپریم کورڈ کے اندر گرمی بڑھتی جا رہی ہے جیسے قاضی صاحب کہتے ہیں کہ کچن کے اندر جو گرمی ہے درجہ حرارت ہے وہ ہمیں مسلسل بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آغاز کرتے ہیں کہ سپریم کورڈ آف پاکستان کی جانب سے تئیس ستمبر کو ایک اہم تبدیلی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی تھی جب سپریم کورڈ آف پاکستان کی جانب سے اچانک جسٹس منیب اختر صاحب کو تین رکنی انتظامی کومیٹی سے نکال دیا گیا اور ان کی جگہ قاضی صاحب نے اپنے چہتے جسٹس امین الدین جو اب کوئی ازادانہ سوچ نہیں رکھتے اور جن کا مقصد صرف اور صرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بینچ میں اکثریت کو ثابت کرنا ہوتا ہے جو دستخطی جج کے نام سے مشہور ہو چکے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ ان کو شامل کیا گیا اس سے پہلے اسی روز یعنی جب یہ نئی جو تین رکنی انتظامی کومیٹی تھی اس کی تشکیلیں نو کی گئی تھی اسی روز وفاقی کابینہ نے اس صدارتی آرڈیننس کو منظور کیا اس کے اوپر صدر نے فوری طور پر دستخط کیے اور اس کے دو یا تین گھنٹے کے بعد قاضی صاحب نے اپنے اصل رنگ دکھا دیئے اور جسٹس منیب اختر کو کومیٹی سے نکال دیا اس کے بعد ان کا ایک خط منظر عام پر آیا جو انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو لکھا تھا اور اس خط میں انہوں نے جسٹس منیب اختر کے حوالے سے بڑے عجیب و غریب قسم کے الزامات لگائے اور ان الزامات کا ابھی جواب آنا باقی ہے جسٹس منیب اختر کے حوالے سے اس بات کا امکان ہے کبھی امکان ہے کہ وہ اس خط کا جواب دیں گے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کو دیں گے اور ان الزامات پر چیف جسٹس سے بقاعدہ وہ کسی قسم کی کوئی وضاحت بھی یا معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فوری طور پر اس تین رکنی انتظامی کمیٹی کا حصہ بننے سے انکار کر دیا یہ گزشتہ جمعیرات کو اس کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا لیکن قاضی صاحب نہ آئے جس کے بعد پھر اگلے روز یعنی جمعے کے روز اس کمیٹی کی کمپوزیشن تبدیل ہوئی اور پھر قاضی صاحب اور جسٹس امین الدین نے مل کر وہ پورا کیک جو تین رکنی انتظامی کمیٹی کے سامنے ہونا چاہیے تھا وہ ان دو جائش سہبان نے مل بانٹ کر ہڈپ کر لیا ہڈپ کیسے کیا کہ انہوں نے اپنی مرضی کے وہ کیسز لگائے اپنی مرضی کے بینچز بنائے اور وہ کیسز بھی لگائے جس سے وفاقی حکومت کو ایک بار پھر پارلیمان کے اندر توسی دینا مقصود ہو سکتا ہے لیکن آج جو اہم ایونٹ راولپنڈی میں ہوا جس کے بعد نہ صرف رائیونٹ بلکہ بہت بڑی بڑی عمارتوں کے اندر ایک طرح سے بھونچال آ چکا ہے زلزلہ آ چکا ہے کہ اس تمام ترفستائیت کے باوجود عوام عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑی ہے جب گراؤنڈ پر کوئی گریڈ ٹیر ون یا ٹو کا کوئی لیڈر موجود نہیں ہے تو پھر عوام کیسے عمران خان جو جیل میں قید ہے جس کے حوالے سے ہر طرح کا پروپیگنڈا کر لیا گیا وہ شخص کیسے اس عوام کو کنٹرول کر رہا ہے اور اس کی ایک بات پر یہ عوام لبیک کہتے ہوئے باہر نکل آتی ہے یہ سب سے بڑی اس وقت ایک جو پریشانی ہے وہ بن چکی ہے حکومت کے لیے رائیونٹ کے لیے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو اس میں آپ دیکھیں کہ جسٹس چیف جسٹس قاضی فائز اس نے آرٹیکل تریسٹھ اے کا ایک مقدمہ لگایا ٹوٹل نو جو ہیں وہ لابیر بینچز جو ہے نا وہ تین رکنی انتظامی کومیٹی نے جو تشکیل دی ہیں ویسے تو دو رکنی ہیں کیونکہ جسٹس امین الدین اور چیف جسٹس قاضی فائز اس کومیٹی کا حصہ تھے جسٹس منصور علی شاہ نے تیئی ستمبر کی اس کومیٹی اجلاس کی انہوں نے بائیکارڈ کیا تھا اور ان کے بائیکارڈ کرنے کے بعد اس کا جو ہے وہ اجلاس دو ججز نے وہ اجلاس جو ہے وہ مکمل کیا اور یہ بینچز لگائے گئے لیکن اس میں کچھ جگہوں پر قاضی صاحب ڈنڈی مارتے ہوئے بھی نظر آئے مثال کے طور پر اٹھارہ جولائی کو جو تین رکنی انتظامی کومیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں چیف جسٹس قاضی فائز اسہ نے یہ تجویز بھی تھی کہ آرٹیکل تری ستھ اے کی تشریح والا جو کیس ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کو سننا چاہیے جس میں جسٹس آمین الدین اور غالباً جسٹس جائیہ افریدی کا نام انہوں نے تجویز کیا تھا لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ تئیس ستمبر کو جو تین رکنی انتظامی کومیٹی کا اجلاس ہوا اس انتظامی کومیٹی اجلاس میں چیف جسٹس قاضی فائز اسہ نے اپنے ہی الفاظ سے کلابازی لگاتے ہوئے انہوں نے اپنی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا اور اس پانچ رکنی لارجر بینچ میں جسٹس منیب اختر کو بھی شامل کر لیا جن کو انہوں نے خود کومیٹی سے بڑے ہی تضحیقہ میں اس طریقے سے کومیٹی سے ان کو نکالا اس کے علاوہ اس تین رکنی انتظامی کومیٹی میں یہ جو بینچ بنا ہے پانچ رکنی جو آرٹیکل تریسٹ اے سے متعلق کیس کی سماعت کرے گا اس کیس کی سماعت میں چیف جسٹس قاضی فائز اسہ جسٹس منیب اختر جسٹس امین الدین جسٹس جمال مندو خیل اور جسٹس مزر عالم میاں خیل شامل ہیں یعنی ایک بار پھر اگر جسٹس منیب اختر اس بینچ سے الگ نہیں بھی ہوتے تو اس کا ممکنہ فیصلہ چار ایک سے آئے گا اور قاضی صاحب پوری کوشش کریں گے کہ یہ جو آرٹیکل تریسٹ اے کا فیصلہ ہے جو دو غالباً اٹھارہ مئی دو ہزار بائیس کو یہ جاری کیا گیا تھا اس فیصلے کو تبدیل کیا جائے سترہ مئی سترہ مئی دو ہزار بائیس کو یہ تفصیلی فیصلہ آیا تھا اس فیصلے کو تبدیل کیا جائے اور مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ آرٹس ٹریڈنگ کرے وہ پی ٹی آئی کے بندے توڑنے کی کوشش کرے ان کو خریدنے کی کوشش کرے ان کے ضمیر خریدے ایک بار پھر ان کو یہ جو ہے وہ لوز وال دی گئی ہے تاکہ اگر وفاقی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ آئینی ترمیم کروانے میں کامجاب ہو جاتی ہے تو قاضی صاحب کی ممکنہ توسیع آئینی عدالت کے قیام اور آئینی ترمیم کی منظوری کے اوپر کوئی بڑی پیشرفت ہو سکے لیکن جس تحریک کا راولپنڈی سے آغاز ہو چکا ہے اس کے بعد آپ اکتوبر میں دیکھیں گے کہ وقلہ بھی اس تحریک میں آپ کو شامل ہوتے نظر آئیں گے یہ عوام پلس وقلہ کی پہلی جو ہے وہ تحریک ہوگی جو آپ کو پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی عدالتی تاریخ میں دیکھنے کو ملے گی اور اس تحریک کے بعد آج ویسے عمران خان صاحب نے کہہ بھی دیا ہے کہ کسی صورت یہ جو گینگ آف تھری ہے اس کی توسیع یا اس کی ایکسٹینشن نہیں ہونے دی جائے گی اور یہ ناقابل قبول ہے اسے کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا تو قاضی صاحب کی توسیع تو تقریباً وڑ چکی ہے لیکن اگر وہ اس کے اوپر ایک اور کوشش کرنا بھی چاہتے ہیں تو یہ جو تیس ستمبر کو وہ ڈونٹ جسٹس کرنا چاہتے ہیں اس ڈونٹ جسٹس کو جسٹس منیب اختر مکمل طور پر کچل سکتے ہیں روند سکتے ہیں جسٹس منیب اختر کو پہلی سماعت میں میرے خیال میں اس بینچ کا حصہ بننا چاہیے اور اس بینچ میں بیٹھ کر اس بینچ سے ریکیوز کرنا چاہیے اس بینچ میں بیٹھ کر کیس سننے سے معذرت کرنی چاہیے اور قاضی صاحب کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ نے بدنیتی بددیانتی پر مبنی یہ فیصلہ دیا اور یہ تین رکنی انتظامی کمیٹی کی تشکیل نو کی آپ ماضی میں صدارتی آڈیننس کے خلاف بولتے رہے آپ قانون سازی کرنے کی کوشش کرتے رہے سپریم کورٹ کی فل کورٹ نے جو پریکٹس انڈ پروسیجر قانون کیس تھا اس کو آئینی اور قانونی طور پر درست قرار دیا لیکن آپ نے ان تمام ججز کی تضحیق کی جو اس فل کورٹ کا حصہ تھے اور انہوں نے تانا دیا جسٹس منیب اختر صاحب کو کہ انہوں نے پریکٹس انڈ پروسیجر قانون کیس کی مخالفت کی تھی مخالفت اپنی جگہ لیکن جب قانون لاگو ہو گیا تو جسٹس منیب اختر اس قانون پر عمل درامت کر رہے تھے اس لیے یہ انتہائی کمزرفی ہے چھوٹی سوچ ہے اور یہ قاضی صاحب کی اصل جو ان کے اندر ہے جو ایک بدنیتی ان کی سوچ کے اندر ہمیں جھلکتی اور واضح طور پر نظر آتی ہے کہ وہ تانا دے رہے ہیں کہ آپ نے وہ کیا تو اس وجہ سے ان کو میں نے کمیٹی سے جو ہے وہ نکال دیا جسٹس منیب اختر کا اختلافی نوٹ آیا تھا ان کا اختلافی ان کی اپینین تھی اور تمام ججز نے تمام سپریم کورڈ نے مخالفت کرنے والے ججز کو بھی ان کی اختلافی رائے کا احترام کیا تو قاضی صاحب اس کیس میں خود کہتے تھے جس کو یہ قانون پسند نہیں ہے وہ اپنا اختلافی نوٹ لکھ سکتا ہے اور آج کمظرفی دیکھیں کہ قاضی صاحب بیٹھ کر جسٹس منیب اختر کو یہ تانا دیتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے قانون کی مخالفت کی تھی فل کورڈ میں تو اس لیے ان کو کمیٹی سے الگ کیا گیا ہے تو جسٹس منیب اختر صاحب کو تمام تر ویکارڈ جو ہے وہ اکٹھا کرنا چاہیے قاضی صاحب کے بیانات خطوط اور ان کی ابزرویشن کو اکٹھا کرنا چاہیے اور ایک پورا ایک نوٹ تیار کرنا چاہیے جیسے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے گزشتہ سال بائیس جون کو فوجی عدالتوں کے خلاف کیس کی پہلی سماعت پر اپنا اختلافی نوٹ لکھا تھا اور عدالت میں بیٹھ کر وہ نوٹ پڑا تھا اور اس نوٹ کا ایک ایک لفظ ان کو جسٹس منیب کو بھی پڑھنا چاہیے اور قاضی صاحب کے سامنے اسی طریقے سے ان کو کلمہ حق بلند کرنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ آپ سپریم کورٹ کے اندر جمہوریت کے نام پر ڈکٹیٹرشپ لے کے آ چکے ہیں بادشاہت لے کے آ چکے ہیں آپ حکومت کے ساتھ مل کر اپنی سپریم کورٹ اور اپنی عدلیہ کے خلاف اس طرح کی خوفناک سازشیں کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کو آپ نے ایک صدارتی آرڈیننس کی جو ہے وہ انگلیوں پر آپ نے نچوا دیا ہے اور سپریم کورٹ کی عدلیہ کی آزادی کو آپ نے کمپرومائز کیا ہے میرے خیال میں جسٹس منیب اختر صاحب کے پاس ایک گلڈن چانس ہے کہ قاضی صاحب کا جو اصل چیرہ ہے وہ عوام کے سامنے آنا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ جب اس کیس کی سماعت ہوگی آرٹیکل ترے سٹھے کی تو یہ قاضی صاحب اپنے نمبر بنانے کے لیے اس کیس کو لائف سٹریم بھی کریں گے تو یہ جسٹس منیب بختر صاحب کے پاس گلڈن چانس ہوگا کہ یہ پوری قوم کے سامنے یہ حقائق رکھیں اور پوری قوم دیکھیں کہ قاضی صاحب کا اصل چہرہ کیا ہے اچھا یہ تو یہ لوہا گرم تھا جو جسٹس منیب اختر صاحب کو اس کے اوپر ضرب لگانی چاہیے اس کے علاوہ اور بہت سارے ججز ہیں جو اس انتظامی کومیٹی کے تحت بنائے گئے ان نو لارجر بینچز سے الگ ہو سکتے ہیں یہ ان کا اصولی موقف ہونا چاہیے اور میرے خیال میں ان تمام ججز صاحبان کو کم مز کم یہ پوری سپریم کورٹ کے تمام مقدمات کا بائیکارڈ نہ کرے لیکن جو مقدمات یہ تین رکنی انتظامی کومیٹی فکس کرے ان مقدمات میں کم مز کم ان تمام ججز کو نہیں بیٹھنا چاہیے بائیکارڈ کرنا چاہیے اب کون کون سے ججز صاحبان ہے جو ان نو لارجر بینچز نو لارجر بینچز سے وہ معذرت کر سکتے ہیں ان میں جسٹس منصور علی شاہ بنائے گیا کسی بینچ میں بھی وہ حصہ نہیں لیں گے پھر جسٹس منیب اختر صاحب ہیں جن کو اس کمیٹی سے نکالا گیا اور ان کی جگہ ایک قاضی صاحب کے جو چہتے جج ہیں ان کو لائے گیا تاکہ حکومت کی اور قاضی صاحب کی راستے میں جو کانٹے پڑے ہیں ان کانٹوں کو صاف کیا جائے پھر جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ ہیں وہ مستقبل کی چیف جسٹس ہیں جسٹس منیب اختر بھی مستقبل کے چیف جسٹس اور جسٹس منصور علی شاہ تو قاضی صاحب کے بعد اگلے چیف جسٹس ہیں تو ان جج سہبان کو جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ کو اور جسٹس آتر من اللہ صاحب بھی ایک بینچ میں ہیں ان کو بھی اس انتظامی کمیٹی سے الگ ہو جانا چاہیے کیونکہ جسٹس آتر من اللہ ان ججز میں شامل ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کیس کی سماعت کے دوران اس قانون کے حق میں ووٹ دیا تھا اور جس طریقے سے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس چیز کو تبدیل کیا گیا یہ انتہائی جو ہے وہ توہین امیز تزہیق امیز ہے ان ججز کے لیے جنہوں نے اس آئین اور اس قانون کو آئینی قانونی طور پر درست قرار دیا تھا اور پھر اس کو ایک آرڈیننس کے ذریعے قاضی صاحب نے حکومت کے حوالے کر دیا اور آج وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اپنی انگلیوں پر یہ سپریم کورٹ اور اس کے ججز کو نچا رہی ہے اس کے علاوہ جسٹس عقیل عباسی صاحب بھی ہیں جسٹس عقیل عباسی صاحب بھی ایک بڑے اپرائٹ جج ہیں اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ آرڈیننس کے تحت وہ سپریم کورٹ پریکٹس پریکٹس اینڈ پروسیجر اوریجنل قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے اور وہ بھی اس جو بنچ ہے اس سے ممکنہ طور پر اختلاف کر سکتے ہیں اور اس بنچ سے الگ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اور دیگر ججز ہیں ان میں ایک جو ہے وہ جسٹس یایہ افریدی بھی ہیں جسٹس یایہ افریدی کو بھی ایک بنچ کی سربراہی دی گئی ہے اور جسٹس یایہ افریدی بھی اس بنچ سے الگ ہو سکتے ہیں اور جسٹس یایہ افریدی وہ جج ہیں جنہیں قاضی صاحب نے جسٹس منیب کی جگہ اس تین رکنی انتظامی کمیٹی کا حصہ بنانے کی آفر کی لیکن جسٹس یایہ افریدی نے اس سے معذرت کر لی تو اس لیے اس بات کا کب بھی امکان ہے کہ جسٹس یایہ افریدی بھی اس کمیٹی یعنی جو غیر قانونی کمیٹی ہے اس سے اعتراض برتیں گے اور اس کے بنائے گئے کسی بھی بنچ کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک پریکٹس انڈ پروسیجر قانون کے تحت اوریجنل کمیٹی بحال نہیں کی جاتی اس کے علاوہ جسٹس حسن ازر رزوی بھی ممکنہ طور پر اس سے اختلاف کر سکتے ہیں جسٹس شاہد وحید ہیں اور جسٹس ملک شہزاد احمد خان یہ تین جائز سہبان بھی ایک بنچ کا حصہ ہیں اور یہ تمام جائز سہبان اگر بائیکارٹ کریں تو یہ میرے خیال میں انتہائی مضبوط اور بڑا سخت رد عمل ہوگا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے جو حکومت کی جو ہے وہ ایک طرح سے ان کے ساتھ مل کر سپریم کورٹ کو کٹ پتلی بنانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ جسٹس محمد علی مزر اور جیسے جسٹس شاہد وحید اور یہ ایک ہی بنچ میں ہے جسٹس علفان سعادت صاحب سے بھی ویسے تو امید ہے کہ وہ بھی اس بنچ سے جو اس کومیٹی کے تحت بنایا گیا اس سے الگ ہوں گے اور قاضی صاحب کو ایک بڑا سرپرائز دیں گے تو بہت ساری لوز بالز ہیں جو ممکنہ طور پر حکومت قاضی صاحب کی جانب سے ان تمام جائز سہبان کو پھینکی گئی ہیں اب ان جائز سہبان پر یہ منصر ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی کو اپنی جو ان کا عزت وقار اور تقریم ہے ان کی جو حیمیت ہے اس کو یہ کمپرومائز کرتے ہیں سرنڈر کرتے ہیں یا پھر یہ عدلیہ کی آزادی اور اپنے حق کے لیے یہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کوئی جو ہے وہ توہین آمیز رویہ نہیں ہوگا ججز بینچز سے الگ ہوتے رہتے ہیں اور ان کو اپنے ایک اصولی موقع پر اپنے اپنے نوٹ لکھنے چاہیے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہم ان بینچز سے الگ کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت کمیٹی تھی اس کو آڈیننس کے ذریعے تبدیل کیا ہے یہ معاملہ فل کورٹ میں جانا چاہیے ہر جگہ یہ مطالبہ کر سکتا ہے اپنے بینچز سے الگ ہوتے وقت کہ یہ معاملہ سب سے پہلے سپریم کورٹ کی انتظامی سائٹ پر جانا چاہیے قاضی صاحب فوری طور پر فل کورٹ کا انتظامی اجلاعات بلائیں اور وہاں بیٹھ کر اس تمام مسئلے کا حل نکالا جائے اور اس کے بعد پھر جو بھی بینچز تشکیل دیے جائیں اور جو مقدمات لگائے جائیں پھر ججز اس حساب سے ان بینچز کا حصہ بنیں گے تو یہ بہت موثر قسم کی یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اقدام ہوگا اور اس سے کسی قسم کی کسی جج کی کوئی تذہیق نہیں ہوگی عدلیہ کا جو عزت وقار اور ازادی ہے وہ بھی بحال ہو جائے گی اور تمام جائے سہبان کا درمیان جو ایک برادرانہ اور دوستانہ رویہ ہونا چاہیے جو ایک سلوک ان کا ہونا چاہیے جو ایک تعلق اور ریلیشنشپ پروفیشنلی بھی ہونا چاہیے وہ بھی بحال ہو جائے گا اور کسی جج کی بے توقیری جو ہے اس کا سوال بھی پیدا نہیں ہوگا تو یہ پڑی اہم یہ ساری صورتحال ہے اور اگر یہ جج سہبان ان بینچز سے جو نو لارجر بینچز بنائے گئے ہیں ان لارجر بینچز سے یہ جج سہبان الگ نہیں ہوتے تو پھر بہت سے مسائل سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے پیدا ہوں گے پھر جسٹس منصور علی شاہ کا بھی جو تین دکنے انتظامی کمیٹی میں شمولیت نہ کرنا ہے وہ بھی بیکار ہو جائے گا اور جسٹس منیب اختر صاحب کے ساتھ جو تزہیقہ میں سلوک کیا گیا چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے وہ بھی بیکار ہو جائے گا یہ ذہن میں رکھیں کہ قاضی صاحب کی آج تک جب سے میں سپریم کورٹ آیا ہوں تقریبا دوہزار سترہ سے تب سے میں قاضی صاحب کو ہر چیف جسٹس کے ساتھ اللجتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے حوالے سے تو انہوں نے ان کو تانہ دیا تھا کہ you belong to a rapist family کیونکہ بندیال صاحب کے قزن تھے فاروق بندیال جو پاکستان کی ادھاکارہ تھیں شبنم ان کے ریپ کیس میں وہ ملوث تھے اور ان کا نام اس میں آیا تھا اور قاضی صاحب نے جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کو یہ تانہ دیا تھا اٹھائیس جولائی دو ہزار بائیس کے یونیشل کمیشن جلاس میں تو آپ دیکھیں کہ ان کا کنڈکٹ کیا ہے ان کا ججز کے ساتھ رویہ کیا ہے اور یہ خط لکھ کر الزام لگاتے ہیں کہ جسٹس مریب اختر جو ہے وہ دیگر برادر ججز کے ساتھ ان کا نامناسب رویہ ہوتا ہے تو قاضی صاحب پہلے شیشے میں اپنی شکل دیکھیں اپنا چہرہ دیکھیں اپنے جو آپ کے انداز ہیں آپ کے جو جو ہے وہ ایک رویہ ہے اس کے اوپر آپ بھی نظر ڈالیں اپنے گریبان میں جھانکیں تو پھر آپ کو کسی دوسرے جج کی طرف دیکھنے کی شاید ضرورت بھی نہیں پڑے گی یہ کچھ اہم تفصیلات تھیں جو ممکنہ طور پہ سوچا کہ آپ کو اساتھ شیئر کی جانی چاہیے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی اراہوں فیڈبیک ضرور دیئے گا سعید بلوچ کو اجازت دیں اللہ حافظ